وضو کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں جس میں سے اگر کسی نے ایک بھی چھوڑ دیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا وہ کون سے چیزیں ہیں جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھئے کیونکہ وضو نہیں ہوگا تو کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہوگی دوسروں تک بھی یہ ضروری علم پہنچ پائے اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں وضو میں چار فرض ہوتے ہیں جس کے چھوٹنے سے وضو نہیں ہوگا نمبر ایک پورا چہرہ دھونا چہرہ دھونے کا مطلب ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور سر کے بال سے تھوڑی تک ہر حصے پر ایک بار پانی بہانہ فرض ہے جس سخس کے سر کا بال گر گیا ہو یا جمع نہیں ہو تو اس پر وہیں تک دھونا فرض ہے جہاں تک اکثر بال ہوتے ہیں نمبر دو دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے اگر کوہنیوں سے ناکون تک کوئی جگہاں ذرہ برابر بھی دھننے سے رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا کچھ لوگ جلدی کے چکر میں کوہنیوں کو اچھی طرح سے نہیں دھوپاتے اور کچھ جگہاں دھننے سے باقی رہ جاتی ہے لیکن یہ طریقہ غلط ہے نمبر تین پورے سر کا مساح کرنا دونوں ہاتھوں میں چلو بھر پانی لے کر پورے سر کا مساح کرنا ہے پیشانی سے سرو کرنا ہے اور پیچھے جہاں بال ختم ہو رہا ہے وہاں تک دونوں ہاتھوں کو لے کر جانا ہے پھر اسی ہاتھ کو آگے پیشانی کی طرف لوٹائیں نمبر چار دونوں پیر کو ٹکنے سمیت دھونا دونوں پیر کو ٹکنے سمیت دھونا ہے یعنی ہر پیر کی انگلیوں میں پانی جانا چاہیے کوئی بھی حصہ باقی نہ رہنے پائے کچھ لوگ اس میں ایک گلتی کرتے ہیں کہ پیر کے پیچھے کے حصہ کو دھولنا بھول جاتے ہیں دوستو آپ کو لگتا ہے یہ جانکاری کسی کے تھوڑا بھی کام آ سکتی ہے تو اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں گسل کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں جس میں سے اگر کسی نے ایک بھی چھوڑ دیا تو اس کا گسل نہیں ہوگا اسے دوبارہ گسل کرنا ہوگا وہ کون سی چیزیں ہیں جاننے کے لیے یہ ویڈیو ابھی دیکھیں اور شیئر کریں